آپ ذرا کھیل کے میدان کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں چونکہ موجودہ صورتحال کا اثر جو ہے وہ کھیل سرگرمیوں پر بھی پڑھا ہے اور آئی سی سی کے حوالے سے آپ کو خبر بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی تشویش میں اس وقت مزید اضافہ ہوا ہے جہاں پر ملک کے اندر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اسی صورتحال میں جو ابھی کیسز آ رہے ہیں یہ شاید مزید بڑھ سکتے ہیں لیکن بھارت کے اندر جہاں پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے آئی سی سی کی خصوصی ٹیم اس سے پہلے خود بھارت کا دورہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت کی صورتحال جو ہے اس کا بغور جائزہ لینے کے لیے بھارت میں چونکہ کروڑا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی تشویش میں جہاں اضافہ کیا ہے وہیں پر آئی سی سی کے لیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انقاد ایک بڑا چیلنج ہوگا جو کرکٹرز کا سابق کرکٹرز کا ماہرین کا ماننا ٹیم اے ہو براؤنکاسٹرز ہو دیگر متعلقہ افراد کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اس بات پر آئی سی سی نے زور دیا ہے اس لیے چھے رکنی ٹیم اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کرنے جا رہی ہے جو ان نو مقامات کا نو وینیوز کا دورہ بھی کرے گی تیاریوں کا جائزہ لے گی جنہیں بی سی سی آئی کی طرف سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اکتوبر اور نومبر میں چنا گیا ہے اب یہ ورلڈ کپ ہوگا یا نہیں اس دورے کے بعد مکمل ط اور پر فیصلہ یا حتمی فیصلہ لیا جائے گا لیکن فیلحال شیڈیول میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے لیکن حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی سی سی نے خود بھارت ایک خصوصی ٹیم بھیجنے کا اس وقت فیصلہ کر لیا ہے یعنی کرکٹ پر بھی بادل کرونا کے منڈلا رہے ہیں اگر صورتحال ایسی رہی تو شاید یہ پوری سیریز جو ہے نا بھی ہو یا یہاں سے منتقل ہو فیلحال آئی سی سی کا علا سکی ٹی وقت جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرے گا ان سبھی علاقوں کا مہینہ کرے گا یہاں پر یہ میٹس ہونے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں کی ہو جاری ہے